محطان کی بولی چالی میں ہم لوگ جو بات کہتے ہیں اس میں کہیں انیتھیکل نہیں تھا کسی طریقے سے اور یہ بیان تو عام طور پر چپال میں چرچاؤں میں لوگ با کام لیتے ہی ہے اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طریقے سے رییکٹ کریں گے وہ جو جس طریقے سے اور یہ وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جن کی باشا پچھلے کئی عرصے سے لوگوں نے دیکھتے کہ اس طریقے باشا کا استعمال وہ دیش کے پردان منطری جی کے لیے باقیوں کیوں لیے کرتے ہیں کیول یہ کارن نہیں تھا پیٹ میں در تو یہی ہے کہ اب سرکار کے خلاف یہ دی ریٹ کی ٹھیک سے جانچ ہو جائے تو یہ سب لوگ جیل چلے جائے تکلیف ہی ہے کہ میرا پریوار سوا کروڑ کا ہے راجستان میں ہم کسی سے کم نہیں ہم نے جوڑیا نہیں پہن رکھی ہیں اور صدن میں پھر صدن کے بار ہماری طاقت دیمت ہوگی تو ہم لڑیں گے وہ اس طریقے سے ان کے گھنڈے اور اس طریقے کی انساء کریں گے اور بلکل آئیڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کے ریجسٹرڈ کارے کرتا ہیں وہ جندہ بار لگا رہے تھے اپنی نیتا کی تو کچھ چھپا ہوا تو ہے نہیں اب ان میں کتنا کی ایمان ہے یہ ان کو دیکھنا ہے ہم اپنا کام کریں گے اپنی بات کریں گے ہم سرکار کے خلاف مخرتہ سے لڑیں گے مہارتی نیتا پارٹی کے پردیش حدیق ڈاکٹر سیتیش پونیا جی گھر جو بوندی جلے میں حملہ ہوا ہے اس کی گھوڑ نیندہ کرتا ہوں اور مکہ منتری سے آگرہ کرتا ہوں کہ ہر بیتی کو اپنا ویروز دج کرانے کا ادھکار ہے پر میں سوچتا ہوں کہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس پرکار کا حملہ کرنا کسی بھی درشتی سے نیوچیت نہیں ہے اگر میری بات سمجھ میں آتی ہو تو نشتی طریق سے ایک راشتری پارٹی اور اس پارٹی کے ادھکس اور ویدھائک اس کی سرکشہ کی جمعیداری سرکار کی بھی ہوتی ہے نشتی طریق سے ویش میں ان کا جب بھی پرواس ہو ان کو پرتیک جلے میں ٹھیک پرکار سے سرکشہ ویوستہ پکتہ کی جائے اس کے بارے میں بیچار کریں دوسرا میں نے ڈی جی صاحب کوئی کہا ہے جن لوگوں نے بھی کانون ہاتھ میں لیا ہے ان کے ویروت داپ تورنت کاروائی کریں تاکہ بھوشن میں انی راجتیق پارٹیہ بھی اور انی نیتاؤں کے ساتھ بھی اس پرکار کی کانون ہاتھ میں لے کر کے ویروت کرنا نہ ہو موسیقا موسیقا